بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ کو ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں میں ہوں آپ کا مذبان اس سے مفضل سیٹر ڈے نائٹ سپیشل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہمارا تقریباً دو سیشن کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے سلسلہ کیمسٹری کا اچھا کیمسٹری کا سبجیکٹ ایسا ہے کہ یہ اگر ہم ابھی ختم کرنا چاہیں تو ابھی ختم نہیں ہو سکتا اور اگر ہم اس کی ایکو فکس کا تاریخ کر لیں کہ یہ دس دن میں یا پندرہ دن میں یا چار اپیسوڈ یا پانچ اپیسوڈ یا چھے اپیسوڈ تو ایسا بھی ممکن ہے کیونکہ یہ سبجیکٹ جو ہے وہ ڈے بے ڈے بڑھتا جا رہا ہے بڑھتے بڑھتے پھر یہ اس ڈگر تک جا رہا ہے جہاں پر جو اینا چیزیں سامنے آئیں گے وقاس شیخ صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں چائے میں سات سات پیتا رہوں گا اچھے یہ ہم بات کر رہے تھے آواز کی آواز جو ہے وہ پتہ نہیں آپ تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے اور کانڈلی جو افراد اس پرام کو دیکھ رہے ہیں صرف ایک دفعہ بتا دیں کہ جی اپنا افضلوی آواز جو ہے وہ آ رہی ہے تو پھر ہم آگے جو ہے وہ اس پرام کو کنٹینیو کرتے ہیں اچھے ہم بات کر رہے تھے کیمسٹری کی کیمسٹری کیا چیز ہے اور کیمسٹری کے ساتھ کیا کے چیزیں جو ہے وہ جوڑی ہوئی ہیں یہ تمام چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ڈسکس کرنی ہے سلام عبضل بھائی وعلیکم سلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں وقاس صاحب ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں ابھی تک جتنی بھی گفتگو ہوئی اس کے اندر کچھ مراحل آئے سٹیپ ون ہے سٹیپ ٹو ہے تھری ہے فور ہے اب یہ تمام جو سٹیپس ہیں یہ ہم نے دیکھنے ہیں کہ جی یہ ہمیں آکے جا کر یہ ہمیں فیور کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہے ہیں یہ اس پرگرام کے اندر کیا چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں پہلی بات آپ لوگوں کو یہ میں بتاتا جاؤں اگین میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا وقاس شیخ صاحب سے اچھا ٹھیک ہے جی کہ بالکل ٹھیک آ رہی ہے آپ کی آواز ڈن ہو گیا سر ٹھینکیو ویری مچ بہت شکریہ آپ کا اللہ آپ کو خوش رکھے اب تھوڑا ذرا کانفیڈنس لیول بھی بڑھے گا کہ جی پتہ نہیں آواز ڈیلیور ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے اچھا جی میں بات کر رہا تھا کیمیا کی ایک ہے وجود کو وجود کا ایکسپٹ کرنا یعنی کہ آپ بیٹھے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے عزیز اور قربہ فیملی میمبر یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ایک کیمیسٹری کی ڈیفینیشن ہے اچھا سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جی پتہ کر رہی ہو ڈسٹرمس ہو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی اپنا اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی بیٹی یا بیٹا یا بچہ یا بچی جیسے ہی کمرے کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ انکمفرٹ فیل کرتے ہیں آپ ہی کا خون ہے آپ ہی کی اولاد ہے کیوں کیمسٹری سیٹنگ میں نہیں ہے کیمسٹری آؤٹ ہے کیمیا جو ہے نا وہ مقدار وہ نہیں ہے اب اس کے اندر جو لیول ٹو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ یہاں ماں باپ کو خوف ہوتا ہے کہ یہ کوئی بات ہماری ایسی جو ہے وہ آگے ڈیلیور نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے اس طرح کی چیزیں ہیں اور یا وہ جو بچہ یا بچی اس کو انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز ایسی یہاں پہ گفت گونے والی ہے کہ مجھے یہاں سے کٹایا جا رہا ہے یا ہٹایا جا رہا ہے یہ تمام چیزیں بھی ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں اسی طرح کے مسٹری کے اندر کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو غم خور ہوتے ہیں آپ کے اب آپ بولیں گے جی غم خور کیا چیز ہے یہ تھوڑا سا اس کو ذرا سیٹنگ کرنے کی کوشش کرتا ہوں شاید سیٹ ہو جائے غم خوری بیسیک ہوتا ہے کہ آپ کے دکھ کو آپ کی تکلیف کو یا آپ کے جو احساسات ہیں اس کو فیل کرنا یہ غم خوری ہوتی ہے کیا ہوا وہ جی آج یہ مسئلہ ہو گیا یہ مسئلہ ہو گیا یہ مسئلہ ہو گیا ٹھیک ہے نا اب آپ برپور توجہ سے جب اس کا مسئلہ سن رہے ہیں اور سننے کے ساتھ آپ اس کا سلوشن بھی بتا رہے ہیں اس کو بہترین کے مسٹری کہا جاتا ہے اچھا آپ ادھر سے سن رہے ہیں اور وہ دوبارہ آپ کو ریپلائی کر رہے ہیں یا کر رہی ہے کوئی بھی ہے پیٹی ہے بیوی ہے ماں ہے بہن ہے دوست ہے ایکس بھائی زی جو بھی ہے کہ جی آپ میری بات سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ مسٹری جو ہے وہ سیٹنی ہو رہی ہے فرکوینسی آؤٹ ہے کس کی یا آپ کی یا اس کی یہ چیز ہم نے سمجھ گئے کہ کس کی فرکوینسی جو ہے وہ آؤٹ ہے بولنے والے کی یا سننے والے کی کیونکہ یہ بھی ایک پوری سائنس ہے نا جب ہم اپنی فرکوینسی کو اپنے سسٹم کو ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں یہ چیز کہ یہ چیز صحیح چل رہی ہے یہ چیز نہیں صحیح چل رہی ہے اس کی بات سننی ہے اس کی بات نہیں سننی ہے اس کی بات اترے منٹ سننی ہے اس کے بات نہیں سننی ہے اس کے اندر بھی کچھ مفادات جو ہے وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں جن کا تعلق کمیسٹری سے ہوتا ہے لیکن کمرشل ازم جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے جس کو بقول کئی افراد کہتے ہیں کہ جی روٹی روزی یہ روٹی روزی بھی ساتھ ساتھ چلنا چاہیے انرجی ساتھ ساتھ چلنی چاہیے روٹیٹ ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی ایکس فائزی کو سیلیکٹ کر لی ہے اور اس کے بعد اپنے تمام جو غم خوری کی کیفیات ہیں وہ آپ ڈیلیور کر رہے ہیں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا ایسا نہیں ہے ہاں اچھا جی پکچر فوکس ٹھیک نہیں اپسل بھائی اچھا اب جیسی شکل ہے وقاس بھائی ویسی آئے گی شکل تو نہیں چیز کر سکتا ہاں ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا اپنا شاید سینٹرل جو پوائنٹ ہے وہ آؤٹ ہو یا جو بھی ہو اچھا چلیں اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ہاں کوشش کرتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے اس میں رینج میں آ جائے اچھا اگر نہیں آیا تو پھر بھی چل رہا ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں اب کچھ اسی کیمیسٹری سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا یہ شاید آپ کے لیے نئی ہو یا پرانی ہو پرانا آج سے کوئی دس بارہ سار پہلے ایک پرام کیا تھا جس میں تین الفاظ استعمال کیے تھا میں نے سینی کینی اور بینی یہ تین ایکٹ ہیں دنیا کے اندر کسی کی بات کو اپنے اندر ایبزورف کر لینا اور اپنی بات کو دوسرے تک ڈیلیور کر دینا یہ ایک سائنس ہے پوری ٹھیک ہے نا اچھا کئی افراد ایسے ہیں اس کو اس انگل سے دیکھتے ہیں کہ جی اگر ہم نے اس کی بات سنی ہے اس کی بات ہم نے سمجھی ہے اس کی بات ہمیں ریجسٹرڈ ہوگی تو وہ ہیپنٹائز کر رہے ہیں یا ہیپنٹائز جس کو کہتے ہیں یعنی ایسا کچھ نہیں ہے ہیپنٹیزم الگ چیز ہے اس پہ بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کے ساتھ بلکل بات کریں گے ایکشل بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی بات کسی کو ڈیلیور کرتے ہیں اور وہ بات آپ کی سمجھ آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی کوالٹی ہے آپ کا کمال ہے یہ کیمیسٹری ہے آپ کی جو اگلا سمجھ رہے آپ کی بات کو اور جب اگلا آپ کی بات کو سمجھ رہے تو وہ انڈرسٹینڈ کر رہے کہ بھی یہ بات فیکٹ ہے اور یہ ریالسٹک کے اوپر ہے تو سمجھ رہیم وآلیکم السلام کیسی ہیں بہن میری ٹھیک ہیں آپ خیریت سے ہیں بہت شکریہ ایشو یہ ہے سارا اور اگر یہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں اور اگلا ہماری بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا یہ نہیں سن پا رہا یہاں اس کو اٹینشن نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلے کے اندر نقص ہے کہ مستری کا فالٹ ہے میرے والی صاحب ہیں اللہ پاک ان کو تاہیات قائم و دائم رکھے ان کا ساہہ میرے سر پر سلامت رکھے کئی چیزیں ایسی ہیں جو میں ان کو بتاتا ہوں اور کئی چیزیں ایسی ہیں وہ جو مجھے بتاتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں اب ان کی جو کئی چیزیں ہیں وہ میں ابھی شاید انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا کیوں میری کمیسٹری اس لیول پر نہیں پہنچی اچھا میری ساری باتیں جو ہے وہ سمجھتے ہوں گے کیوں ان کی کمیسٹری اس لیول سے کراس کر چکی یہ بات اپنے ذہن میں رکھے گا اس کے اندر ایج کا بڑا عمل دخل ہے اس کے اندر تجربے کا بڑا عمل دخل ہے اس کے اندر سوشلائیزیشن کا بڑا عمل دخل ہے اس کے اندر آپ کی جو چیریٹی ہوتی ہے اس کا بڑا عمل دخل ہے آپ کا کنیکشن اپنی کمینوٹی کے اندر کیسا ہے اچھا ہے یا بورا ہے اس کا بہت عمل دخل ہے کسی اس کا کیمیسٹری آپ کیمیسٹری کے جو سبجیکٹ ہیں یہ دے بھائی دے آپ نے بھی کھولنا ہے اپنے گھر کے اندر یہ نہیں کہ میری بات سن کے ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا نہیں آپ اس کو پروپر اورگنائز کریں سب سے پہلے اچھا ہے اگر کوپی پینسل آپ کے پاس تو لکھ لیں یہ آپ کے بڑے کام آئے گی چیز دیکھیں آپ کے گھر میں دو بیڈ روم ہے منیموم یا ایک بیڈ روم ہے منیموم ایک پیسج ایریہ ایسا ہوگا جہاں پہ آپ لوگ بیٹھتے ہیں چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو میں ایریے کی بات کر رہا ہوں اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی اٹینشن آپ کا وجود آپ کا ذہن آپ کا باڈی لینگویج مجموعہ یا مرکب جو ہے یہ کس جگہ کمفرٹ ہوتا ہے یہ میں آپ کو سٹیپ ون کی طرف لارہا ہوں جیسے لیول ون کے بچے ہوتے ہیں نا ان کو بتایا جاتا کہ یہ ایسے 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 ڈرائنگ کریں یہ کریں وہ کریں میں آپ کو کمیسٹری کو اور آسان کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا اگر آپ کے بس کاپی پینسل ہے اور اگین جو اس پرام کو دیکھ رہے ہیں کینڈلی ساتھ ساتھ مجھے بتاتے جائیں کہ آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی یہ بہت ضروری ہے کیونکہ بیچ میں کسی کی اپنا جو میسیج اور وہ آیا تھا اس سے تھوڑا سا ذرا سلسلہ دوبارہ اس کو ریزیوم کیا ہے میں نے تو میں اسی لیے آپ کو ساتھ ساتھ بتایا جاتا اب جب آپ یہ دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ اپنے پیسیج ایریا کے اندر اس کو آپ لاؤنج کہلیں ٹی وی لاؤن جس کو کہتے ہیں یا وہ علاقہ کہلیں یا وہ جگہ کہلیں جہاں پر آپ کی نشست ہوتی ہے وہاں آپ کمفرٹ رہتے ہیں کیا ہوا جی جس صبح آنکھ کھلی اور جناب آپ نے آٹھ گھنٹے وہاں گزار دی ہے کیسے گزار دی آٹھ گھنٹے آپ تو اتنے مصروف رہتے ہیں آپ تو اتنے کاموں کے اندر رہتے ہیں اور ملٹیپل آپ کے اندر چیزیں ہوتی ہیں تو آٹھ گھنٹے آپ نے کیسے گزار دی ہے بیسک یہ کیمسٹری ہے اس جگہ نے آپ کو باندھ کر رکھا ہوا ہے وہ چاہے ٹی وی لاؤنج ہے چاہے وہ بیڈ روم ہے اچھا بیڈ روم کا بھی ایک ہے ریا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے پورے بیڈ روم کے اندر کبزہ کیا ہوا نہیں دیکھیں سیون فٹ اور تین فٹ یہ میکسیمم ریکوئرمنٹ ہوتی ہے کس کی نیڈ جگہ کے آپ بیڈ کے اپنے ساتھ اڈجیسٹ کر لیتے ہو پورے بیڈ بے آپ سو نہیں سکتے ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ ہیومن ہو کو جن یا کوئی دوسری مخلوق تو نہیں ہو یہ بات سر آپ نے سمجھ نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے روم کے اندر اگر تین کرسیاں یا دو کرسیاں یا چار کرسیاں پڑی ہوئی ہیں ایک کرسی ایسی ہے جو آپ کی من پسند ہے یہ آپ سوچتے ہو وہ آپ کمفرٹ ہو کر بیٹھتے ہو جبکہ ایسا نہیں ہے یہ بیسک کے مسٹری ہے وہ جو پیڑی ہے وہ جو کرسی ہے وہ جو چیر ہے وہ جو سیٹی ہے اس کا ایک کونہ ہے یہ سینٹر کا ایریہ ہے وہ اس کی اور آپ کی مسٹری ملتی ہے وہ آپ کو باندھ کر رکھتی ہے آپ وہاں پر جناب چار گھنٹے چھے گھنٹے پتے نہیں چلتا ٹی وی بھی دیکھ لیا ہے کھانا بھی وہاں کھا لیا ہے ناشتہ بھی وہاں کر لیا ہے وہ پھر جب گھڑی دیکھی کہ یہ ٹائم ہو گیا یہ تو وہ ٹائم ہو گیا یہ کیا ہے یہ بیسک کے مسٹری ہے ہم لوگ اپنی کے مسٹری کو سمجھ ہی نہیں پائے کیوں نہیں سمجھ پائے اس لیے کہ ہم لوگ 99% دوسرے کی کی مسٹری سیٹ کرنے کے اندر اپنا ٹائم بیسٹ کر رہے ہیں وہ کیسے ایک گھونٹ پیلوں آپ کو بتاتا ہوں یہ چائے بہت ضروری ہے صحت کے لیے وہ اس لیے یار انہوں راضی کرنا ہے وہ نہ نراز ہو جوے وہ نہ پریشان ہو جوے وہ ٹھیک ہو جوے فلان ہو جائے رما ہو جائے ٹھیک ہے نا ہم اس چکر میں اپنی جو کی مسٹری اس کو ہٹا چکے ہیں دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھی گا سب سے جو پہلا لیول ہے نا وہ آپ کا خود انرجیٹک ہونا ہے آپ اگر انرجیٹک ہیں نا خود آپ کے ساتھ جتے بھی افراد جڑے ہوئے ہیں آپ کی امی آپ کی ابو آپ کی بہنیں آپ کی بیوی آپ کی بچے آپ کی امی آپ کی ابو میں ریپیٹ کرتا جا رہا ہوں تاکہ ریجسٹرڈ رہے وہ سیٹ رہیں گے ٹھیک ہے نا آپ اس پورے کمیونٹی کے اندر ایکٹیو ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ صحیح ہیں یا غلط ہیں کیوں آپ مجود ہیں فیزیکلی مجود ہیں آپ دس پندرہ چھے آٹھ تین چار دو جتے بھی افراد ہے اس کے اندر مجود ہیں فیزیکلی جسمانی طور پر یہاں سے نہیں کیمیسٹری آپ کی نہیں ہے کیمیسٹری آپ کی کیا ہے کیمیسٹری یہ ہے کہ یار وہ پتہ نہیں راشد میرے ساتھ راشد میرے متعلق کیا سوچ رہا ہے کریم جو ہے وہ پتہ نہیں میرے متعلق کیا سوچ رہا ہے فلانا ایکس وائی زی ملک رانا چودری شیخ ٹھیک ہے نا وہ پتہ نہیں میرے متعلق کیا سوچ رہا ہے پتہ نہیں میری بہن میرے متعلق کیا سوچ رہی ہے پتہ نہیں میری بھانجی بتیجے میرے متعلق یہ غلط آپ غلط روٹ پر چل رہے ہیں آپ اپنی جو کیمیسٹری اس کو کیا کر دیا آپ نے آپ نے جو پریزنٹ ہے اپنا جو بھی ہے پریزنٹ اس کو سائٹ پر رکھ دیا اور اب آپ ایک دوسری روٹ پر چلے گئے ہیں جس کا اینڈ کوئی نہیں ہے جو آپ کا اپنا روٹ ہے نا وہ آٹھ دس گھنٹے کے بعد اس کا دی اینڈ ہے کہ رات کو آپ نے سونے سونے اور جس روٹ پر آپ چل رہے ہیں یا آپ اپنے دماغ کو لے کر جا رہے ہیں اس کا اینڈ کوئی نہیں ہے وہ آپ صبح اٹھیں گے پھر نئی سٹوری ہے کہ لاسٹ ویکنڈ پر کیا ہوا تھا اچھا ٹھیک ہے پھر آپ اس کو پورا سیٹل کریں گے پھر رات کو سوئیں گے اگین جب اٹھیں گے اچھا اس سے لاسٹ ویکنڈ کو کیا ہوا تھا کیوں کیمیسٹری حد تعلق نہیں ہے جب یہ کیمیسٹری دو منٹ کے لیے ملے چار منٹ کے لیے ملے پانچ منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے ملے وہ ایکچول آپ کا سرمایہ وہ آپ کی دولت ہے اس بات کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں یا پوچھانا چاہ رہا ہوں اب موسٹلی یہاں پر کیا ہوتا ہے بچے ہوں یا بچیوں جیسی وہ ایک ایج گزرتی ہے نا ان کی باتوں کی نیدیں خراب ہو جاتی ہیں بکول ماں باپ جبکہ یہ ٹوٹل 99% غلط کونسپٹ ہے وہ اس لیے غلط کونسپٹ ہے کہ چار چیزیں ہمیشہ میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں آپ خود بھی سٹیڈی کر لیں خود بھی پڑھ لیں پرسنل چیزیں ہیں اس کی ذات کے اولاد شادی روزی اور موت اس میں کسی بندے کا عمل دخل 0.1% بھی نہیں ہے لیکن ہم لوگو نہیں نہیں یہ اٹھارہ سال دا ہو گیا بچہ یہ اٹھارہ سال دی ہو گئی بچی وی سال ہو گئے اکیس سال ہو گئے ہائے تئیس سال ہو گئے ہائے ستائیس سال ہو گئے ہائے بتیس سال ہو گئے اچھتیس سال ہو گئے اوہ بھائی یہ آپ کا کام نہیں ہے سوچنا یہ اس کا کام ہے جس نے دنیا میں بھیجا لیکن یہ کیمسٹری جو نا یہ سیٹ کی ہوئی ہے کس نے بڑوں نے میرے بڑوں نے میرے بڑوں کے بڑوں نے پھر میرے بڑوں کے بڑوں کے بڑوں نے اسی طرح آپ کے بڑوں نے پھر ان کے بڑوں نے پھر اگین ان کے بڑوں نے پھر ان کے بڑوں کے بڑوں کے بڑوں نے کیوں بس یہی مائنشیٹ یہ جو کمیسٹری ہے یہ آرٹیفیشل کمیسٹری ہے اس میں قدرت جو ہے وہ کہیں پر ویزیبل نہیں ہو رہی قدرت کی بھی کمیسٹری ہم نے سمجھ نہیں ہے کہ نہیں کہ سمجھ نہیں ہے ہم نے دوزارے چار یا پانچ میں قرام کیا تھا قدرت سے لڑائی کرنا اس کے اندر یہ کافی ساری چیزیں ہم نے وضعات کی تھی لیکن وہ ایک سپیسیفک سبجیکٹ ہوتے تھے اس وقت میں یوٹیوب کے اندر ایسے مفضل اوفیشل میں آپ جائیں گے تو وہ پوری ڈیٹیل ہے پروگرامز کی اور یہ وہ پروگرام تھے جس کو آپ سنیں گے تو آپ کو فیل ہوگا یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو خود فیل ہوگا کہ اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ کسی لوت کے نہیں ہیں جو روٹین ہے اس کے ہم نے استعمال کی اب جو ایک قدرت کی کیمسٹری ہے وہ کیا ہے ابزرویشن آپ بھی کریں میں تو آپ کو بتا ہی دوں گا لیکن آپ کی بھی ایک ابزرویشن ہو پوری ایک سائنس کو سمجھنا یو میں پیدائش سے لے کر اور یو میں منتقلی جس کو آپ کہتے ہیں منتقل انتقال منتقل وفات ٹھیک ہے نا اس پوری دوریشن کے اندر قدرت کی ایک کیمسٹری ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنی ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے آپ گھور کیجئے گا اپنی پیدائش پر کیا آپ ہیں کیا چیز برقل اتنی بات بہت ہے اگر جن کو سمجھ آجائے اس کے بعد پھر آپ سات سال کی اس دوریشن کو ابظرف کیجئے گا کہ سات سال تک ماں اور باپ جو ہے وہ پالتے کیسے ہیں اس کے بعد پھر آگے ہم چلتے ہیں ٹھیک ہے کچھ پھر دس سال گیارہ سال گیارہ سال کا پہلا جو عدوار ہے یہ ہمیشہ کافی ساری پروراموں کے اندر میں یہ بات کر چکا اب اس طرف آتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر ہم سکول میں جاتے ہیں اور ہمارے سات سات یا آٹھ سبجیکٹ جو ہے نا وہ پیسٹ کر دیے جاتے ہیں کون کون سے مختلف ہیں کوردو ہے انگلیش ہے لیٹریچر ہے سوشل سٹیڈی ہے میتھومیٹکس ہے ایکس وی زی اس وقت میرے ذہن میں نہیں آرہا میں آپ کو بتایا سات سبجیکٹ سات ٹیچرز ایوری جو ہے نا وہ دو ٹیچرز کے ساتھ کیمسٹری ملتی ہے جس میں نمبر بھی اچھے لے لیتے ہیں اوہو اے ون فرس کلاس ہر بچے کی ہے اس طرح آپ دیکھیں بقیہ جو پانچ ہے وہاں کیمسٹری ملانے کی کوشش کرتے ہیں کس وجہ سے یہ سوچنا ذرا ٹیچر نراز نہ ہو جائے ٹیچر شیٹ اپ کال نہ دے دے ٹیچر کلاس سے نہ نکال دے ٹیک ہے نا اس خوف کے عالم میں کیمسٹری ملاتے ہیں من نہیں ہے آپ کا پڑھنے کا دیل نہیں کر رہا کہ پڑھیں لیکن کیا ہے کیمسٹری ملانی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ کیمسٹری جو کستن یا ارادتن یا عقل کے طور پر ملائی جاتی ہے اس کی مدت تھوڑی ہوتی ہے ایک سال اچھا گزار لیں گے دو سال اچھا گزار لیں گے آپ فیملی کے کچھ افراد کو فوکس کریں اور سامنے لیں ٹیک ہے نا تھوڑا سا جو بھی فیملی کے افراد ہیں اب مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ ان کو خوش کرنے کے لیے دل سے دل کی گہرائیوں سے سچی بات کروں گا ہو سکتا ہے بری لگے کتنے پرسنٹ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ سہی ہوں دل سے ویلکم بھی کرتے ہیں پروٹوکول بھی دیتے ہیں نہ چاہتے ہوئے پندرہ بیس پچیس تیس چالیس پنتالیس پچاس منٹ بیٹھ بھی جاتے ہیں ادھر سے بیٹھتے ہیں ادھر سے نہیں بیٹھتے ہیں کیوں کیمسٹری نہیں ہے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جہاں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا چھ گھنٹے گزر گئے چار گھنٹے گزر گئے تین گھنٹے گزر گئے چار گھنٹے پانچ چھ سات پتہ ہی نہیں چلا کیوں کیمسٹری کیمیا نقصان نہیں ہو رہا نیگٹیو انرجی نہیں آ رہے کیوں نہیں آ رہی کیمسٹری کے وجہ سے جب کیمسٹری آپ کی ملتی ہے آپ ہینڈز اپ کر دیتے ہیں اور سامنے والا بھی ہینڈز اپ کر دیتا ہے نہ اس کے اختیار میں آپ ہوتے ہیں نہ آپ کے اختیار میں وہ ہوتا ہے یہ ہے بیسک سائنس کیمسٹری کی تو جب جگہوں کو آپ سمجھ لیں گے گھر کے اندر کہ میرا دل ٹیوی لان میں لگتا ہے میرا دل بیڈ روم کے اس ایریے میں لگتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ کار پورج کے اندر بیٹھا رہوں میرا دل کرتا ہے جو سٹیرز ہیں وہیں پہ بیٹھا رہوں یہ کیا ہے یہ بیسیک کمیسٹری ہے ٹھیک ہے نا جن افراد کے گھر بڑے ہیں جن کے پاس فیسیلٹی ہے لون کی ایک تو لون ہوتا ہے نا میں دوسرے لون کی بات کر رہا ہوں کہ جی وہ لون کے اندر بیٹھ کے اچھا جی ٹھیک یہ کمیسٹری کی بات ہے نا کچھ افراد ایسے ہیں سارے دن چھت کے اوپر ہی رہتے ہیں میں آپ کو فیکٹ بات بتا رہا ہوں میں جانتا ہوں ایسے افراد ٹھیک ہے نا رب نے وسائل دی ہے انہوں نے جناب اپنی چھت کو پورا ایک ارگنائز کیا ناشتہ بھی وہیں دوپیر کا کھانا بھی وہیں نمازیں بھی وہیں سارے رات کو صرف اٹھ کر کمرے میں آتے ہیں سونے کے لئے میں نے پوچھا کہ یہاں آپ سونے کی تکلیف نہیں کرتے ہیں جب چھت پر گزارتے ہیں تو رات بھی وہیں سو وہ کہہ رہے خدا شاہد ہے کہ ہم سونا چاہتے ہیں لیکن بچوں کی وجہ سے ہم نہیں سو پاتے ہیں یہ جو بچوں کی وجہ سے وہ جو دوریشن ہے چھ یا سات گھنٹے کا یا آٹھ گھنٹے سونے کا یہ کیمسٹری یہاں سے ہو رہی ہے یہاں سے نہیں ہو رہی ہے بیسک یہ ہے سبجیکٹ ہم اپنے آپ کو سیٹل کرنے کے لئے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لئے اپنے آپ کو اڈجسٹ کرنے کے لئے جو بلا وجہ لوگوں کے ساتھ کیمسٹری بنانے کی کوشش کرتے ہیں بیسک ہم لوگ فیک لوگ ہیں جھوٹے لوگ ہیں ہم لوگ سچے لوگ نہیں ہیں اب آپ لوگ بولیں گے جی کیسے سچے ہیں کیسے جھوٹے ہیں یہ کیسے یہ بات یہ فیکٹ بات بتا رہا ہوں آپ کو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آٹو پروسیجر جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے زندگی کے اندر میں نے مجورٹی میں جو سمجھدار افراد لوگ دیکھیں ان کا کیا طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کی ایک تو ایک لفظ ہوتا ہے پرواہ وہ انہوں نے اپنی ڈکشنری کے اندر رکھا ہوا ہے کسی کونے کے اندر چیک ہے کہ نہیں کسی کی پرواہ نہیں کرنے اور وہ کامیاب زندگی گزارتے ہیں جو بھی افراد اس پرام کو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک اچھی اور کامیاب زندگی گزارنے پرواہ نہیں ہے ماں کی کہہ رہی ہے ٹینشن نہیں لانی پیوگ کی کہہ رہے ہیں ٹینشن نہیں لانی پائی کی کہہ رہے ہیں پینہ کی کہہ رہے ہیں خسم کی کہہ رہے ہیں بچے کی کہہ رہے ہیں سب وائٹ کر رہے ہیں بجا وہ ریلیکس ہیں وہ فہم سہمجھ رکھتے ہیں ہم لوگ کمزور لوگ ہیں ہم ہائے میری پینہ نراز ہو جوے ہائے میری پانچینہ نراز ہو جوے میرا پرانہ نراز ہو جوے میرا اببانہ نراز ہو جوے میری ماں نراز ہو جوے یہ آرٹیفیشل ڈیلیور کر رہے ہیں کس کو کیمسٹری اس سے اینڈ کیا ہوگا اس سے اینڈ یہ ہوگا کہ جو یہ ایکٹ کر رہے ہیں دوسرے کو خوش کرنے کے لیے ادھر سے میں پھر بتاتا جاؤں اس کا بڑا عمل دخل ہے چیک ہے کہ نہیں ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں ادھر کی بات کر رہا ہوں جتے بھی افراد ہیں جو یہ استعمال کر رہے ہیں یہاں پہ کیمسٹری کو مینٹین کرنے کی وہ الجیں گے صحت کا نقصان کریں گے پیس انرجی کا نقصان کریں گے پوزیٹیو ویشز ہیں جو آپ کے اندر اس کا نقصان کریں گے صرف فرد واحد یا اس کی فیملی یا اس کی کمیونٹی اس کو سیٹل کرنے کے لیے یہاں سے تکلیف کے اندر آئیں گے یہ افراد یہ بازین میں رکھیے گا تو یہی ریکویسٹ ہے تمام افراد سے جو اس پرام کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ خدارہ اپنی کیمسٹری کو آٹو پر رکھیں اب اس کیمسٹری کے اندر ایک اگلا لیول آتا ہے جب آپ بیچلر ہوتے ہیں بیچلر میں جو ہیومن نیڈ ہے نا انسانی تقاضے جی تھوڑا فہم یا سمجھ یا ایک ایج اس طرح کی ڈیولپ ہو گی ہے سینسس کا ایکٹیویٹ ہو جانا آن ہو جانا اس کے کچھ تقاضے ہیں اس کو پھر مختلف طریقوں سے بچے یا بچییں جو ہے وہ سیٹل کرتے ہیں کوئی سیلف حیبٹس کے ساتھ کوئی سپورٹ کے ساتھ کوئی ایکس وائی زی ایمیجن کے ساتھ یہ مختلف اقسام ہے ٹھیک ہے نا یہ ان سے انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک کیمسٹری ہے ہیومن کی جو میرے یا آپ کے اختیار میں نہیں ہے پھر یہ ڈے وائی ڈے وقت کے ساتھ 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 جب گروت کرتی جاتی ہے تو پھر یہ چیزیں کھلتی جاتی ہیں افراد جو ہے وہ ڈسٹرپ زندگی کو کچھ افراد گنتی کے کچھ افراد وہ اس کی رحمت فضل ساتھ ادر وائز وہ بھی بہک یا بھٹک جاتے ہیں یہ پوری ایک سائنس ہے یہ پورے ایک سرکمسٹانسز زندگی کا اسی طرح لائف کے اندر کیمسٹری کا جو عمل دخل ہے یہ تین چار چیزوں کے اوپر بڑا اس کا ہولڈ ہے ایک کوئی سننے والا آپ کو مل جائے یہ خوش نصیبی ہے آپ کی ایک کوئی آپ کی بولی بولنے والا مل جائے یہ بھی خوش نصیبی ہے آپ کی ایک کوئی سیرا بتانے والا مل جائے یہ بھی آپ کی جو آپ کو ان تمام مسائب یا الجنوں سے نکالنے والا مل جائے نکالنے والی بولنے والی دکھانے والی سمجھانے والی اس کی ذات ہے لیکن ایک وسیلے کو اگر روٹ پر لاتے ہیں تو وہ پھر انڈرسٹڈ بات ہے کہ کوئی نہ کوئی ہیومن میل اور فی میل یہی سامنے آتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں فلان نے گائیڈ کیا ہم نکل گئے فلان نے گائیڈ کیا ہم بھس گئے یہ چیز ہے وہ کہتے ہیں آپ فسے کیوں ہیں وہ جی ہم تو سیدھے سیدھے جا رہے تھے وہ فلان ایکس وی زی بندے نے بولا یا بندی نے بولا کہ جی ایسے کر لیں ہم نے جیسے ہی ایسے کیا اور ہم ٹھس فس گئے ہم تو جی بڑے الجن میں تھے تکلیف میں تھے فلان ایکس وی زی میل اور فی میل نے بتایا کہ جی ایسے نہیں ایسے کر لیں جیسے ہم نے ایسے ایسے کیا اور ہم نکل گئے یہ بات انڈسٹینڈ کرنی ہے آپ کو نکالا نہ اس نے آپ کو فسایا بیسک یہ کہ میسٹری تھی جو آپ اچیف کر کے آپ کے ادھر اور ادھر ڈبل سٹینڈڈ ہوا تھک کر کے آواز لگی کہ یہ بات صحیح ہے یہ کہنے والی ہیں کہنے والی صحیح بات کر رہا ہے آپ نے اس کو پک کیا اور کہتے ہیں جی بات اٹھا کر اپنے پلو میں باندھ لینا جیسے آپ نے پلو میں باندھ لی آپ آگے نکل گئے اور جب آپ نے بات ہی نہیں باندھی پھر تو آپ دائیں با ادھر ادھر ہی گھومتے رہیں گے پریشان ہی رہیں گے کہ بھئی یہ اور کمیسٹری کا جو سبجیکٹ ہے یہ میں کوشش کروں گا کہ یہ اس کو جلد جلد وائنڈ اپ کرنے کی لیکن یہ وائنڈ اپ نہیں ہوگا یہ اس لیول پہ تو وائنڈ اپ ہو جائے گا میرے کہنے سے یا آپ کے سمجھنے سے لیکن اس کے بعد جو اس کی اگلی شاخیں وہ پھر ایکٹیویٹ ہو جائیں گے یہ سمجھ لیں کہ کمیسٹری ایسی چیز ہے جو جب تک انسان حیات ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی رنگ کا اس میں عمل دخل ہے ملبوسات کا اس میں عمل دخل ہے کھانے پینے کی چیزوں کا اس میں عمل دخل ہے آپ کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے کیمسٹری کا اس کا بڑا عمل دخل ہے آپ کا جو سوشل سرکل ہے اس کا اس میں بہت عمل دخل ہے آپ اگر ڈے فرسٹ سے اٹھاتے اپنی زندگی کو امیجن کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی بیس سال گزار دی تیس سال گزار دی ایک میں جرنل سٹینڈرڈ بات کر رہا ہوں اس میں اگر آپ کا دماغ بالکل صحیح کام کر رہا ہے تو آپ امیجن کریں کہ کتنے افراد آپ کی زندگی میں آئے اور چلے گئے اور کتنے افراد ایسے ہیں جو آپ کی زندگی میں آئے اور ابھی تک آپ کے ساتھ برقرار چل رہے ہیں کیوں چل رہے ہیں یہ نہیں کہ آپ کو کوئی ہیرے کے لال لگے ہوئے ہیں کیمسٹری جو آپ کو چلاتی ہے جو آپ کو مینٹین رکھتی ہے جو آپ کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیتی آپ لڑتے بھی ہیں جگڑتے بھی ہیں اب لڑنے کی بھی کیمسٹری یہ بھی بتاتا جاؤں ایک مدت ہوتی ہے ٹین پرسنٹ آپ نے ہائپر ہونا ٹین پرسنٹ ہی اگلے نے ہائپر ہونا ٹین پرسنٹ نہیں ہوگی کیوں کیمسٹری ٹین ٹین کی سیٹل ہو چکی ہے ٹھیک ہے تین دن آپ ناراض رہیں گے تین دن ہی اگلے ناراض رہے گا کیوں کیمسٹری سیٹ ہو ہے نا تو شخصیت ویسے ہی گرنا شروع ہو جاتی ہے پھر اگدم اندر سے یہاں سے قلب سے ہواز آتی کہ نہیں یہ غلط طریقہ کار ہے جس کو سیٹل کیا جائے سیٹنگ کی طرف پھر امیجر جو ہے وہ انسان اس روٹ پہ جاتا پھر جا کے اس کو ریالائز ہوتا لیکن میں نے غلط کیا تین دن کی نراز کی بہت ہوتی اور بھی کئی جگہ میں نے پڑھا ہے کہ تین دن سے زیادہ نراز نہیں ہونا چاہی کی کیمسٹری کی بات ہے اس پوائنٹ کو لے کر چلنا ہے اب کیمسٹری کیا ہے کسی کو ہم نے صحیح بات بتانی ہے لیکن اس کیوں یہ اس کی کی مسٹری ہے اس کے لئے آپ کی عقل مندی کرتے ہیں آپ ریورس کیر لگا کر گاڑی سائیڈ پر لگا لیتے ہیں اس کو کہتے تو چلتا رہا جب اس کو ریالائز ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح کہہ رہا تھا یا غلط کہہ رہا تھا پھر جا کے adjustment ہوتی یہ بات آپ نے سمجھ نہیں ہے اس بات بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں آپ بڑے ہیں آپ بچے چھوٹے ہیں اگر آپ بڑے ہیں آپ بہن بھائی چھوٹے ہیں آپ ان کو ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ چھے دفعہ سمجھانے کی کوشش کرو پیار سے بھی نرازگی سے بھی غصے سے بھی پھر اینڈ میں کیا ہوگے اینڈ میں اس سے آپ آج اٹھا گئے یہ اللہ تیرے سپرد کر دی ہے اب جو جو چیزوں سے آپ ان کو منع کر رہے ہو نا وہ پریکٹیکل کریں گے اور جب پریکٹیکل کریں گے نقصان اٹھائیں گے پھر chemistry ان کی activate ہوگی کہ نہیں یہ تو میں ہمارے بھائی نے بولا تھا یہ تو ہماری بڑی بہن نے بولا تھا یہ تو ہماری ماں نے بولا تھا یہ تو ہمارے باپ نے بولا تھا ٹھیک ہے یہ ان کی chemistry ہے ان کی chemistry کے ساتھ جب آپ چلتے ہیں تو پھر آپ الجیں گے ہمیشہ زندگی میں ریجسٹر رکھئے گا میری یہ بات ایک بات ہمیشہ کے لئے اپنے پلے باندھ لیں یا پاکٹ کے اندر ڈال لیں اگر بہنیں ہماری دیکھ رہی ہیں بچیاں ہماری دیکھ رہی ہیں تو اپنے دوبتے کے اندر باندھ لیں جو کہ آج کلچر نہیں ہے چلیں ان کی جو پاکٹ ہے اس کے اندر ہی ڈال لیں اس کی ذات کے ساتھ جب تک کیمیسٹری مینٹین رہے گی آپ کو دنیاوی کسی کی کیمیسٹری کی ضرورت نہیں پڑے گی اور جس طرح آپ اپنی کیمیسٹری سیٹ کرنا یا کرنی چاہتے ہیں اسی طرح سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا جائے گا یہ بات ذرا تھوڑا سا نیوٹرل ہو کے آپ کو بتا رہا اور اس کو آپ ریالائز کریں اس نے اپنی کیمیسٹری جو ہے وہ پبلیکلی چھوڑ دی جو اس کے تقاضے ہیں جو اس کی وانٹیشنز ہیں ہم لوگ دور ہیں بہت دور ہیں اگر ہم لیول ون پہ بھی آ جاتے ہیں تو یہ ہماری کامیابی ہے کہ ہم اس کی کیمیسٹری کو سمجھ رہے ہیں کیمیا کہتا ہے جی ماسٹر نے دیئے دس سوال ہم نے کیئے چھ سوال ماسٹر نے دیکھا کہ چھے سوال صحیح ہیں چار سوال میں ویسی پاس کر ماسٹر نے دیئے دس سوال ہم نے بھی کر دیئے دس سوال ماسٹر تو پریشان ہی ہو گیا نا یہ میں سوال پوچھ رہا ہوں یہ آگے سے مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں دوس ختم سسٹم ہی ختم اسی طرح ہمارا کنیکشن کیمیسٹری کے حساب سے اس کے ساتھ کنیکٹ رہے گا ہم ریلیکس رہیں گے اتنی لمبیلی سائنس چھوٹی 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 چیزیں ایک ایک کر دیا دوسرا ایک کر دیا تیسرا ایک چھوٹ کر دیا وہ کرتے کرتے پھر گاڑی آگے چلی جاتی اور نہ چلے تو جیسے چل رہی ہے بس چلتی رہتی یہ صرف ریالائز کر تو آج کے پرام کے اندر بتا دیں کہ ٹائم کا شیڈیول کیا رہے کس وقت میں نے سٹارٹ کیا اور کتنے ٹائم ہو گیا یہ میں اس کے اوپر بھی دیکھ لیتا ہوں گھڑی 1145 تقریبا ہونے والے تو کیمیسٹری کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو الجھا رہا ہوں کیمیسٹری کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو ہیں تو آپ کے سامنے لیکن آپ نے ان کو شاید ہٹایا ہوا تھا آپ نے ان کو شاید سائیڈ پہ کیا ہوا تھا اب اسی طرح سمجھ ایک لفظ ہے آپ کی سمجھ دس پرسنٹ ہے بیس پرسنٹ ہے سو پرسنٹ ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے یہ وہ سمجھے گا ہے جو آپ کی سمجھ کے ساتھ سمجھ رکھتا ہے کیمیسٹری لیول کی بات کر رہا ہوں ٹین منٹس ہو گئے اچھا جیسے آپ کہہ رہی ہیں ٹین منٹس ہم اور کرتے ہیں جو اپنی سمجھ کے ساتھ اٹیچ کرے گا اب جب ایکوال کیمیسٹری ہوگی وہ پھر لونگ لاسٹنگ سمجھ جاتی یہ جو کہتے نا ہم اہانگی یہ کیا ہے یہ ہم اہانگی کا مطلب یہ ہے ایک لیول ایک پیچ پر ہو جانا آپ کہہ رہے ہیں کہ آج پالک گوشت کھانا ہے اور جو آپ کا کمپینین یا پارٹنر یا دوست وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آج گوشت ہی کھانا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کیمیسٹری سیم ہے اب کہہ رہے ہیں نہیں جی میں تو آج پالک گوشت کھانا سامنے والا کہہ رہا نہیں بھائی میں تو بریانی کھاؤں گا کیمیسٹری الگ ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا کیمیسٹری الگ ہے بلکل ڈیفرنٹ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے مرون کلر پسند ہے آپ کہہ رہے نہیں بلک تو ایسا زبرست کلر ہے چھوڑیں مجھے آج مرون پہننا ہے آپ آج مرون نہ پہنے آپ بلک پہن لیں میری وجہ سے کیمیسٹری میچنگ نہیں ہم ایسے ہیں کہ تین بجے جائیں گے سات بجے آجائیں گے نہیں ہم تین بجے جائیں گے اور رات کو گیارہ بجے آجائیں گے کیمیسٹری میچنگ نہیں چھوڑی چھوڑی باتیں کریں زیادہ بڑی بڑی باتیں نہیں چھوڑی چھوڑی باتیں جو آپ کو آگے لے کر چلیں یہ ہی سے پتہ چلتا ہے اب یہ تمام چیزیں جو ہے یہ گھر کے اندر دیکھنی ہے پھر اس کا ایک تعیون کیا جاتا ہے لیول اے کے ساتھ ٹین پرسنٹ کے میسٹری ملتی ہے وہ کیا بی کے ساتھ ٹوئنٹی پرسنٹ سی کے ساتھ تھئی پرسنٹ بی کے ساتھ فورٹی پرسنٹ بی کے ساتھ ففٹی پرسنٹ جس کے ساتھ آپ چل سکتے بہت دور تک چل سکتے ٹین ٹوئنٹی ٹھائٹی فورٹی ان کے ساتھ جو آپ چلیں گے یہ آپ ادھر سے میسٹری ملانے کی کوشش کریں گے ہائے کہیں ڈانٹ نہ پڑ جائے ہائے کہیں تھپڑ نہ پڑ جائے ہائے کہیں ایسی کی تیسی نہ ہو جائے کس وجہ سے کہ میسٹری کو سیٹ کرنے اس خوف کو اپنے اندر سے نکال جو آپ کا مقدر جو آپ کا نصیب جو آپ کا معاملہ اس نے لکھا ہوا ہے بندوں نے نہیں لکھا ہوا ہے کچھ افراد کہتے ہیں مقدر کی بات نصیب کی بات میں کہتا ہوں یہ سو فیصد درست بات ہے مقدر کی بات نصیب کی بات اس کا مجھے پتا ہے آپ کو پتا ہے ہاں ان لفظوں کو میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں نصیب بڑا اچھا ہے مقدر بہت اچھا ہے ادھت مقدر ہی نہیں ادھت نصیب ہی مار ہے یہ غلط منٹیلٹی ہے یہ ہی اس نے کہا بات اس میں ایک ایک جانتا دی تھی کارون کی بگ شاٹ تھا وہ یعنی سمجھ آئے گی لوگوں کو خیر ہم ابھی اس سی ٹاپک پہ رہتے ہیں کیمسٹری سے وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے ایک الگ دنیا ہے ایک الگ ٹاپک ہے اس پہ بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی ہم بات کریں ابھی ہم بات کریں سی کیمسٹری کے اوپر آئے اب چار پنچ چیزیں میں نے اور آپ نے مینٹین کرنی پہلے یہ کہ یہ جو فورٹی پرسنٹ سے لیس افراد ہیں کیمسٹری کے معاملے میں ان کو اپنی زندگی سے ہم نے ہٹا ہی دینا ہٹانے سے مراج یہ نہیں کہ ختم تعلقات ختم نہیں ایسا کچھ نہیں تعلقات رکھنے ہے لیکن ٹین پرسنٹ تک ہی رکھ ٹوینٹی تھرٹی فورٹی فیفٹی کی طرف نہیں جانا انرجی بیسٹ کیوں کریں بھئی جب اگلا جو ہے وہ قدر نہیں کر رہا اگلا سمجھ نہیں رہا اگلا آپ کی بات کو accept نہیں کر رہا تو کیوں آپ اپنی انرجی ادھر سے بیسٹ کر رہے ہیں یہ جو ٹین پونٹی تھرٹی فورٹی فیفٹی پرسنٹ انرجی آپ نے لگانی ہے اس کے ساتھ لگائیں حاصل تو کچھ ہوگا ریجسٹریشن تو ہوگی اپلیکیشن تو آپ کی قبول ہوگی یہ بات آپ نے پنجابی میں کہتے رانجا رازی کر ہم لوگ رانجا رازی کر میں اپنے آپ کو الجھا دیتے اس ہی چکر میں مار پڑتی نقصان اٹھاتے ہیں سوشلی فینینشلی سب سے بڑی بات اخلاق کی اتنا نقصان اٹھاتے ہیں آپ تصور نہیں کر اگر آپ اس لیول پر آئیں یہ چھوٹی بات نہیں یہ بہت بڑی بات ہے اگر ہم اس کو سمجھیں اور نہ سمجھیں اب اسی طرح غلط فیصلے کی کی کیمیسٹری اور مصبت فیصلے کی کیمیسٹری اس کا بڑا ملدخل ہے تکلیف کی کی کیمیسٹری وجود کے ساتھ خوشی وجود کے ساتھ اس کا بہت عمل دخل ہے اب کچھ وجود ایسے ہوتے ہیں کچھ جسم ایسے ہوتے ہیں جو تکلیف کو ویلکم کر دیتے ہیں آئیں جی بسم اللہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھتے ہیں یار یہ اپنی طرح کی چیز ہے جیسے ہم تکلیف میں یہ بھی وجود تکلیف میں وجود ایسے انرجی ہوتے ہیں جو تکلیف یا دکھ یا پریشانی کو اپنے اوپر آنے نہیں دیتے ان کی کیمسٹری ایسی سیٹ ہوتی ہے کب سے یوم پیدائش سے نہیں سات آٹھ نو دس گیارہ سال کی عمر سے ایک انرجی آن ہوتی ہے وہ کون کرتے ہیں دو افراد میم سے ماں اور بے سے باپ یہ دو افراد ہوتے جو گیارہ سال کے اندر آپ کی کیمسٹری کو ڈیویلپ کرتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے بیٹا وہاں نہیں جانا وہاں نہیں جانا وہاں نہیں جانا کیمسٹری ڈیویلپ ہو رہی باپ اگر بیٹا ادھر چلی گی تو ہمارا تو مقصان ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اکیلے تو سوچو ہی کہ کہیں جانا مامو کو ساتھ لے جانا بھائی کو ساتھ لے جانا تائی کو ساتھ لے جانا کیمسٹری ڈیویلپ ہو رہی ہے اب جب وہ گیارہ سال سے لے کر انیس یا بیس سال تک بچہ یا بچی جب پہنچتے ہیں تو کیمسٹری کیا ریجسٹرڈ ہوگی ادھر ہائے کہیں باہر نہیں جانا اکیلے نہیں جانا فلان کے ساتھ جانا فلان کے ساتھ ٹھیک ہے وہ پھر بیس پچیس تیس سال ان کے بچے جب ہو جاتے ہیں وہ اس کیمسٹری سے نہیں نکل پاتے وہ پھر لیسن آگے چلتے یہی میں نے آپ شروع میں بات بتا ہمارے بڑھوں کے بڑھوں کے بڑھوں کے آپ کے بڑھوں کے بڑھوں کے بڑھوں یہ چیزیں وہاں سے ہیں امپورٹ جس کو کہتے ہیں امپورٹ ہوتی ہوئی کیمسٹری غلط بھی ریجسٹرڈ ہوئی ہوئی ہے جو آٹو کیمسٹری ہے اس سے ہم لو دور ہیں اس سے اٹھایا گیا ایک نیچرل سی بات ہے گرمی کے اندر حدت کی وجہ سے پسینہ آئے گا اس کو ٹیشو پر سے یا ہاتھ سے یا تولیے سے کسی چیز سے صاف تو کریں گے نا یہ کیمسٹری نیچرل ہے اس میں میرا یا آپ کا عمل دخل تو نہیں یہ نیچرل ہے اب جو نیچرل کے مسٹریز ہیں اس کو ہٹ اور جو آرٹیفیشل کے مسٹری ہے کمیونٹی کی فیملی کی کمبے کی قبیلے کی خاندان کی گروپ کی ٹھیک ہے نا وہ سب دماغ کے اندر ریجسٹرٹ کی گئے اب جب وہ کے مسٹری نکلے گی تو پھر کیسے سر گاڑی چلے گی میری اور آپ کی کوئی تھوڑا سا بتا دیں کہ ٹائم دس منٹ ہو گئے ہیں تو پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کریں تاکہ آپ لوگ انہیں بھی سونا ہوگا یا اور بھی جو آپ لوگ کے کام ہیں وہ کرنے ہوں گے یہ ساری چیزیں ہیں اس پہ تو یہ کیمیا یا کیمسٹری یہ بہت ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے ہر اس شخص کے لیے ہر اس میل کے لیے ہر اس فیمیل کے لیے ہر اس ماں کے لیے ہر اس باپ کے لیے ہر اس بہن کے لیے ہر اس بھائی کے لیے ہر اس بچی کے لیے جو کیمسٹری کو جاننا چاہتے ان کے لیے بہت یہ سبق اموز سبجیکٹ ہے کیمسٹری کو خدارہ اپنی جانے اور سمجھیں کیمسٹری ہے کیا اور اس کیمسٹری کے مطابق جب آپ ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر خوشیاں جو ہے وہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور جب آپ یہ صرف دو چار لفظ بول کے میرا تو مقدر ہی ایسا ہے میرا تو نصیب ہی ایسا ہے میں تو ہوں ہی ایڈاپٹیڈ میں تو ہوں ہی یہ ٹھیک ہے اس سے آپ کا سسٹم سارا خراب ہونا شروع اس بات کو اپنے دماغ کے اندر ریجسٹر کر لی جو اور جو افراد یہ اس افراد سے پوچھیں جو اس کی سمجھتا اور میں زیادہ بڑی بات نہیں کرتا میں نے آپ کو بہت کھلی مثال دے دی ہے کہ آپ کا گھر چاہے تیس گس 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 اس کے اندر بھی کچھ سپیسیفک کے لیے ہے جس میں آپ کی کمیسٹری ملتی ہے آپ وہاں پہ آٹھ گھنٹے بھی بیٹھے رہوں بور نہیں ہوتے چھے گھنٹے بھی بیٹھے رہوں بور نہیں ہوتے اور میں یہ بڑی کھل کر دعویٰ کفر ہوتا ہے اس سے ڈرتا ہوں لیکن یہ کلیم ضرور کروں گا جن افراد کے گھر بڑے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو میں شورٹی دیتا ہوں کہ آپ اپنے پورے گھر کے اندر شاید قیام رات کو نہ کر سکے ہوں سپیسیفک کچھ ایریاس کے علاوہ چاہے وہ بیڈروم ہے یا کوئی لیونگ روم ہے یا ٹرائنگ روم ہے ٹھیک ہے کہ نہیں یہ نہیں ممکن کہ میں ٹی وی بخیر اگلے پرام تک اپنے بزبان ایس افزل سیٹرڈ سپیشر نائٹ کے ساتھ اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوگی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ سلام علیکم